فرمایا الحسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہے سے مراد یہ ہے کہ حسین کا صدور مجھ سے ہے حسین نکلا مجھ میں سے ہے اور میں حسین سے ہوں یعنی میرا ظہور حسین سے ہوگا حسین نکلا مجھ میں سے ہے مگر دکھائے گا مجھے اپنے وجود کے ذریعے دنیا کو دکھائے گا کہ مصطفیٰ کیا ہے مصطفیٰ کا دین کیا ہے مصطفیٰ کی سنت کیا ہے ایسی قربانی دے گا حسین ایسی شہادت دے گا حسین اور ایسے کردار کا اظہار کرے گا حسین کہ اس دن دنیا کو میری سنت کی حرمت کا اندازہ ہوگا اس دن پتا چلے گا کہ میری حقیقت کیا ہے یہ صبر کسی عام انسان کو میسر نہیں ہوگا وہ صبر جو حسین کے وجود سے ظاہر ہوگا میدان کربلا میں وہ حسین کا صبر نہیں وہ صبر مصطفیٰ ہوگا وہ استقامت جو حسین کے کردار سے ظاہر ہوگی کربلا کے میدان میں وہ حسین کی اپنی استقامت نہیں وہ میری استقامت کا ظہور ہوگا وہ کمال جو حسین کے وجود سے ظاہر ہوگا میدان کربلا میں وہ اس کی اپنی ذات کا نہیں وہ ذات مصطفیٰ کا کمال ہوگا یہ وجہ ہے وہ شہادت جو حسین کو ملے گی میدانِ کربلا میں وہ ظاہراں دیکھنے میں شہادتِ حسین ہوگی مگر وہ میری شہادت کی اکاسی ہوگی یہی وجہ ہے جیسے قیامت تک میری سیرت کا بول بالا رہے گا اسی طرح حسین کی شہادت کا بول بالا رہے گا کہ وہ شہادت کسی ایک شخص کی شہادت نہیں ہے وہ شہادت فیل باطن میں مصطفیٰ کی شہادت ہے وہ میری شہادت اللہ نے میرے حسین کے وجود پر قائم کر دی اس سے ظاہر ہوگی اور حسین میار مقرر کر دے گا کہ میرے دین کی حرمت کا میار کیا ہے عزت کا میار کیا ہے اور ذلت کا میار کیا ہے عظمت کا میار کیا ہے اور کمینگی کا میار کیا ہے دین سے تمسو کا میار کیا ہے وفاداری کا میار کیا ہے اور دین سے غداری کا میار کیا ہے امانت کا میار کیا ہے اور خیانت کا میار کیا ہے کس کردار کی پیر بھی کی جائے اور کس کردار سے نفرت کی جائے اور باطل سے کس طرح لڑا جائے ٹکرایا جائے اور کس طرح سب کچھ لٹایا جائے یہ سبق قیامت تک آنے والی نسلوں کو میرا حسین سمجھا دے گا